جی اسلام علیکم ناظرین قائد پاکستان کے ساتھ آپ کو امیز باندلہ تنویل سب سے پہلے اپنے ویورز کو بتاتے چلیں کہ بی اے بی ایسی کی ڈیڈ شیٹ یونیورسٹی کی جانب سے اناؤنس کر دی گئی ہے کہا جا رہا ہے کہ نو سبتمبر کو بی اے پارٹ ون کے امتیانات ہوں گے اور پچیس سبتمبر کو بی اے پارٹ ون کے امتیانات کے فوراں بعد پارٹو کے ہوں گے اسی سلسل سے آئیے سر سے جانتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے پار پارٹو کے امتیانات کیے جاتے ہیں اس کے بعد پارٹ ون کے ہوتے ہیں جی اسلام علیکم سر جی والیکم اسلام سر کیا علی خیریت سے اللہ وشکر سر مجھے یہ بتائیے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منجاب یونیورسٹی نے ڈیڈ شیٹ اپنی اناؤنس کر دی ہے تو سر کیا یہ کیا وجہ سامنے آ رہی ہے کہ پارٹ ون کے پہلے امتیانات ہو رہے ہیں اور اس بار پارٹو کے بعد میں ہو رہے ہیں کہ یہ اس بار اُلٹ نہیں چال رہا معاملہ بیسیکلی اُلٹ تو نہیں چال رہے پہلے بھی ا ایسی ہوتا تھا پہلے پارٹ ون کے ہوتے تھے پھر پارٹو کے ہوتے تھے تو لگتا ہے یونیورسٹی جو ہے وہ دوبارہ جسنا دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے تالوان کی وجہ سے اسی طرح یونیورسٹی میں بھی تبدیلی آ رہی ہے اور حقیقت جو ہے نا وہ حقیقت ہوتی ہے پہلے پارٹ ون کے ہوتے تھے پھر پارٹو کے ہوتے تھے تو اب بھی اسی طرح ہی ہو رہا ہے جسنا پہلے پارٹ ون کے ہوتے تھے پھر بار میں پارٹو کے ہوتے تھے تو سر کیا یہ ڈیڈز کنف ہی سمجھنی چاہیے سٹوڈنٹ کو بھی ابھی تک تو یہ ڈیڑھ کنفرم ہے اگر اللہ نہ کرے کوئی آہ کابٹ جیسا کوئی مسئلہ آجے تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا تو باقی میں یہی سٹوڈنٹ کو کہوں گا کہ آپ اسی ڈیڑھ کو کنفرم سمجھیں اور اپنی سٹڈی کو کنٹینیو کریں اور جسنی بھی میند آپ کر سکتے ہیں کریں تاکہ آپ اچھی پروگرس شو کر سکیں بتانو بلکل اچھا سر مجھے یہ بتائے گا کہ بی قوم ایم اے اور ایم اے سی کے ان کی امتحانات کب تک لیے جا سکتے ہیں یہ تقریباً یہ ہے نو طریق سے شروع ہو رہے ہیں بی بی اے پارٹ ون کے پیپر اور بی اے پارٹ ٹو کے تقریباً ٹیس طریق سے شروع ہو جائیں گے اس کے بعد پہ اکتوبر کے مہینے میں اکتوبر کے مہینے میں پھر بی قوم کے پیپر ہوں گے ایم اے کے پیپر ہوں گے اور ہیزہ ایل ایل بی کے پیپر چلیں گے باقی جو پیپر ہیں وہ انشاءاللہ تو